ہلی ارمان ویڈیو میں جتنے لائک کے ریکارڈ ہیں میری چینل پر سارے توڑ دیئے جائیں تب بھی مزا آئے گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں جب آپ کو کار شو میں لے کے آئے ہوں یہ کار شو بہت ہی زبردست ہے بسکلی اس میں دبائی کی آپ کو تچ آئے گی دبائی کی کتنی لیول کی موڈیفائیڈ کارز ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ آپ لوگوں کو ٹوکیو کی بھی جوانا وہ آئے گی ٹوکیو جب میں یہ کارز دیکھ رہا ہوں یہاں پہ جو میرے رائٹ سائیڈ پہ کھڑی ہونی ہے یہاں پہ یہ جب بھی جی ٹی آر کی بہت بڑی لائنپ ہے ساری کلاسک والی جو جی ٹی آر ہے تو اس جی ٹی آر کو دیکھ کے مجھے لیٹرلی ایسا لگ رہا ہے میں ٹوکیو کے اندر گھوم رہا ہوں اور جب میں اس سائیڈ پہ دیکھتا ہوں تو مجھے آسا لگتا ہے کہ میں دبائی کے اندر گھوم رہا ہوں تو ایک سائیڈ سمجھ لو دبائی کی اور ایک سائیڈ سمجھ لو ٹوکیو کی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں بہت زیادہ مزا آنے والا تو لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں اچھا وہاں پہ سوپرا وغیرہ ہے وہ میں آپ کو ساری کاس دکھاؤں گا لیکن یہاں سے سب سے پہلے یہاں پہ انٹر ہوتے ہیں یہ سمجھ لو کے جپان ہے یہ سمجھ لو کے دبائی ہے تو میں آپ کو جپان اور دبائی کی ایک کار ون بائی ون دکھتا ہوں یہاں پہ تک ہے ساری جی ٹی آر یہ ہیں جی ٹی آر ہے جی ٹی آر ہے سکائی لائن آر ٹھرٹی فائی ہوتی ہے سیونٹی ون ہوتی ہے ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ اس پہ نسمو کے کٹ لگی ہوئی ہے تو سٹارٹ کر ل لٹرلی ٹوکیو ڈریف ویل جو مووی تھی اگر آپ لوگ نے دیکھی ہو مجھے لٹرلی یہ دیکھ کے اسی کی یاد آرہی ہے ٹوکیو ڈریف کٹ لگی ہوئی ہے یہ بہت زیادہ کٹ لگی ہوئی ہے یہ بہت زیادہ کوسٹلی ہوتی ہے گاڑی کے اندر کیٹ جو ہے نا تو اس کے بیکسٹ سے آپ کو دکھایتا ہوں تو یہ ہے جی اس کا انٹیریئر زبردستیار بہت کمال ہے سپورٹ سیٹس اس کے پر لگی ہوئی ہیں اور کاربن فائبر سارا اس کے پر ہے بہت زبردستی ہے تو یہ ہے جی بیک سائیڈ سے اس کے پر کاربن فائبر کا ونگ لگا ہوئا ہے اس کے پر تو جو کہ ڈیفنیٹلی ابھی آئیڈون کیا ہو گئے انہوں نے اور اس کے پاس یہ جو سکائی لائن ہے اس کے پر نسمو کا سارا سین آن ہوا پڑا ہے اور اس کے ساتھ سیلوہ کرے گی ہر کلر کی گاڑی ہے اس کے پر کلرز جو ہے وہ کافی زبردست ہیں تو یہ فرنڈ سے ہے نسمو جی ٹی آر تو میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر سمیلو کہ یہ لائن اپ آپ یہ والی دیکھ کے ایسے اندازہ لگا سکتا کہ جی پان کے فیل آ رہی ہے آنی چاہیے یار ایک اور آپ کو میں دکھا دوں یہ لیٹس سیڈ نے لائٹس اگر اس کے انسٹال کی ہے تو یہ ہے اس کا انجن یہ ہو گئی اب یہاں پر ہم لوگ آئیتے ہیں کہ دبائی کے پاس کیا 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 ہے ٹ کارز اب چیک کرو یہ دو یار نیکسٹی لیول لگ رہا ہے کارسن سے جس ٹائپ کی انہوں نے لیول کی موڈیفکیشن ان کارز کے اندر کی ہوئی ہے نا یہ دیکھو یہ یار وہ ہے وینم ہے مووی میرے خال سے اس کا یہ وہ تھیم انہوں نے کی ہوئی ہے ساری کافی زبادست ہے اچھا اس کے پاس یہ جو دو جہا ہے یہ پہلے آپ لوگوں نے اگر ویڈیوز میں دیکھی ہوگی تو پہلے یہ وائٹ اور ریڈ تھیم کے اندر تھی اور اب یہ جو انہوں نے بلیک اور ریڈ میں کر لیا جس کا ریڈ کلر بہت زیادہ پیارا لگ رہا ہے ویسے تو یہ ہے جی کارز یہاں پہ میں آپ کو یہ بیک سے بھی دکھاتا ہوں اس کے بعد مستانگ بھی فل ٹائم موڈیفائی ہوئی پڑی ہے یہ چیلنجر ہے یہ ڈوج چارجر ہے وہ بھی چیلنجر ہے چارجر ہے کمیروں ہیں یہ مستانگ کی لائنپ ہے خیر یہ ایک مستانگ کھڑی ہوئی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ایک مستانگ ہے وائٹ گھوست وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بلکہ وہ ہی دکھاتا ہوں میں سب سے پہلے آپ کو ہو 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 یار یہ کمیروں دیکھنا بنتا ہے بہت کمال لگ رہی ہے اتنی وائٹ بوڈی اس پہ لگائی ہوئی ہے امریکن مسل کارز ویسی وائٹ ہوتی ہیں تھوڑی سی ولیکن انہوں نے اور بھی اس کے پر جو ہے نا وائٹ اور بلیک اور اس کی وائٹ کا کومینیشن ہے انٹیریر کا ہوئی بہت پیارا لگ رہا ہے یہ چلاتے کیسے ہوں گے چلتی بھی ہوگی گاڑی کے نہیں بہت کمال لگا ہے بہت پیاری لگ رہی ہے یار یہ گاڑی نے جاتے جاتے ہیں مجھے لٹری روک لیا کہ مجھ دیکھ کے پھر جاؤ ویڈیو بنا کے میری پھر جاؤ اچھا جی یہ ہے وائٹ گھوست اچھا یہ جو وائٹ گھوست ہے کتنی پیاری لگ رہی ہے اس کے پر بھی وائٹ بوڈی لگی ہوئی ہے اور یہ میں نے فرس ٹیم آپ کو یہ گاڑی میں نے ابو دیبی کا ایک شو تھا آج سے دو سال پہلے دیکھ رہی ہے تب میں نے آپ لوگوں کو یہ گاڑی دکھائی تھی اور یہ سٹیل گاڑی بہت پیاری لگ رہی ہے ایونکہ اس کی لائٹس کے اندر بھی وائٹ گھوست کا انہوں نے لوگ بہت کمال ہے گھر انٹریریر اس کا چیک کرلو بہت کمال انٹریریر اس کا اور بیک سائٹ سے کیا سین ہے اس کا بیک سائٹ سے چیک کر رہے ہیں اس کے اندر کیا کمال ہے گھر ہو فرش وفر لگے ہیں اس کے اندر بہت زبدیس گاڑی ہیں آج تو ہم لوگ کسی بھی کار شو میں جائیں بہت ساری کار ہوتی ہیں لیکن بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن اس پار جو انہوں نے ایسے لائن اپ کی ہوئی ہے کارز کی یہ بہت ہی زبادست کی ہوئی ہے اور بہت ہی اچھی لگ رہی ہے اچھا میں انٹرس والی سائیڈ پر آگا ہوں یہاں پر میوزک چل رہا ہے ہوکفلی آپ کا آواز میرے ٹھیک آ رہی ہوگی سب سے پہلے یہاں پر ایک کمیرو ہے یالو کلر کی بہت زبادست موڈیفائیڈ ہوئی ہے وہ دکھاتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو ڈیفرنٹ کارز دکھانا شروع کرتا ہوں یہاں پہ بھی کمال چل رہا ہے کسے لیٹس سی اور یہ ہے کمیرو جو کہ یلو کلر کی تھیم میں اور بلکل ہی ٹرانس فورمر جو ہے نا سیم ویسی لگ رہی ہے اس کے آگے سے جو ہود کے اوپر جو انہوں نے کیا ہوئے نا کلر اور ڈیزائنگ کومبینیشن سیم ویسے ٹیچ دے رہی ہے اور پیچھے سے ہوپفلی کوپی رائٹیڈ میوزک نہ ہو جاؤ پیچھے میوزک چل رہا ہے اور کیا انٹیریر بھی بلیک اور ریڈ ہے اس کا کافی زبردہ سیار انٹیریر بھی اس میں اوپر سے اس کے جو ہے وہ رکھا ہوئے تاج اس کے اندر چوکرٹس رکھی ہوئی ہیں لے لو ہے دور ہے یہاں سے تھوڑا کوئن لکھا ہوئے سے کوئن اچھا جی اندر ڈائیمنڈز بھی ہیں ہوئے 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 یہ ڈائیمنڈز چیک کرو یار اس کے اچھا تو اس کا نام کوئن رکھا ہوئے انہوں نے اس کے بعد ہی سٹارٹ میں یہاں پہ مسٹینگز ہیں جو کہ میں نے ایکسکلوزیب ویڈیوز ان کی بنائی ہوئے سینیمیٹک بھی بنائی ہوئے ہیں تو اس لیے بہت سارا دکھایا تو جو نیو چیزیں وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ بائیک ہے یہ کھڑا ہوئے یہ دیکھو سٹارٹ جو ہے میرا فیوریٹ ہے اس سپر ہیروز میں سے نا اچھا یہ اس کے ساتھ یہ کار جو کھڑی ہوئی ہیں یہ خود انہوں نے برائی ہوئی ہیں لارچ شو میں میں نے اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتائی تھی اس کی جو تھی میں ادھر بھی اس نے وہ کھوپڑی رکھی ہوئی ہے اس کی نا تو یہ بندہ اس چیز کا فین لگ رہا ہے کوئی بائیک بھی اسی کا یہ چیزیں اسی کی ہیں سب سیم انہوں نے کلر میں کی ہوئی ہے اچھا یہ جو ہے یہاں پہ میں نے فرسٹ ایم دیکھی ہے یہ کسی کار شو وگر میں پہلے نہیں دیکھی ہے یہ بیسکلی ایک فریم ہے اور فریم کے اندر پوری انہوں نے کار بنائی ہوئی ہے جس کے اندر اس کا انجن اور ایکس ویسی ساری چیزیں پلس انہوں سے لائٹنگ ہے جو تچ دیا وہ بھی کافی پیارا ہے تو یہ سلنگ شوٹ ٹائپ لگ رہی ہے یار مجھے ان سائٹ سے انٹیر سے لیکن یہ سلنگ شوٹ ہے نہیں یہ پیچھے سے لائٹ سے اس کے کورویٹ کی لگ رہی ہے اگزوست اس کے کافی زبادرست ہے تو وہ وہاں پہ ہے وہ کیس بند ہے اچھا اب میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو سوپرا بیسکلی سوپرا کے جو ہے نا بہت سارے لوگ دیوانے آئے یہ سوپرا کا نیو موڈل ہے یہ والا لیکن جو اصل فیانے لوگ وہ اس سوپرا کی ہیں تو اس سوپرا کو دکھاتا ہوں اے ہوئے 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 انجن اس کا کیا کمال ہے یار اچھا اس کے اگر دبائی کے رمبرپلے لگی ہے دیفنیٹلی یہ اریجنل نہیں ہے لیکن اس کے پاس دبائی کا وہ سارا بنا ہوا ہے تو ڈیک سائیڈ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کافی زبردست ہے یار اس کا انجن وغیرہ اچھا جتنی پاورپل اور لاؤڈ یہ گاڑی ہے نا یہ نیکس لیول تک لاؤڈ ہوتی ہے اس کے اگزوست ہر گاڑی کا آپ کو یہ ہی دیکھنے کو ملے گا وہ دیکھو اس کا بھی دیکھ لو تو بہت زیادہ ایکسٹریم لیول کی لاؤڈ گاڑی ہوتی ہے یہ چیک کرو کیا زبردست ہے یار اچھا یہ جو سوپراز ہے نا وہ اتنی ایکسٹریم لیول تک لاؤڈ ہوتی ہیں جب ان کے یہ ریف کر رہے ہوتے ہیں اس کو ایک تو فائر تو اندر سے نکل رہی ہوتی ہے ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور اتنی ہی لاؤڈ ہوتی ہے کہ لیٹرلی سننا بند ہو جاتا ہے جس طرح ہے نا اتنی زیادہ لاؤڈ ہوتی ہے چیز کے وہ سنتا بھی نہیں ہے اور لیٹرلی فیل ہوتا ہے اس کا تک 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 ایسے دل میں فیل ہوتا ہے اتنی زور سے مرلہ بھی ہو رہتا ہے دیکھ سائٹ سے اس کی لاؤڈ مجھے وہ زیادہ پیار لگتی ہے اگر میں کمپیر کروں فرنٹ سے دو ادھر ہاری کلر میں ہے گرین کلر میں بھی ہے مرلہ بیسیکلی ہر کلر میں یہ کھڑی ہوئی ہے یہ سوپرا اور بھی ڈیفرنٹ جگہ پر کھڑی ہوئی ہے لیکن مجھے جو ریڈ کلر ہے یہ دیکھو یہ بھی ریڈ ہے لیکن وہ اتنا مزے کا ریڈ نہیں ہے تو یہ جو یہ نام کرسٹل ٹائپ ریڈ ہے اور اس کو یہ چک کر لو اس کا بھی میں کوئی انجن دکھائی دیں اس کے جو وہ بھی کافی زبردست ہیں پلس اس کا جو انجن ہے وہ چک کرو یہاں پر اس کا سوپرا اوپر لکھاو ہے اس کے انجن کے کیا کمال ہے یہاں پر فوٹوگرافی ہو رہی ہے میں پیچھے ہو جاؤں لیول ہے بھئی یہاں پہ یہ نیو موڈل کی GTR بھی کھڑی میں ہے یہاں پہ GTR ہے وہ GTR ہے GTR بہت ساری کھڑی میں پولیس کی بھی ہیں ہر ٹائپ کی GTR یہاں پہ Drifting ہو رہی ہے پہلے میں آپ کو دیکھاؤں یہ جگ کرو باہر تو ہم Drifting دیکھنے کہتے ہیں وہ بند کر دیا لیکن یہاں پہ آپ لوگ دیکھو دیکھو اچھا نیکس سے ہمیں مستہیں گے بہت مزید کی مستہیں گے ریڈ اور بلیک کلر 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 تو یہ کلر بہت پیار ہے اوپر سے اس کی لائٹ وہ بھی اس نے ریڈ اس میں تھیم کی ہوئی ہے انٹیزر چیک کرواتا ہوں یہ سیزر ڈور ہے وہ اپردست ہے انٹیزر کیا اپردست لگ رہی ہے نیکس لیول موڈیفکیشن نیکس لیول آپ لوگوں نے موڈیفائیڈ کار دیکھے ہوں نیکس لیول موڈیفکیشن نیکس لیول سے بھی نیکس لیول موڈیفکیشن رائٹ ہے بہت کمال ہے اچھی یہ ٹرک کو بلکل ہی اس نے ہر ٹائپ سے سیم ٹیم میں کنورٹ کیا ہوا ہے اور اس کے لیول موڈیفکیشن پیچھے سے اب اس نے چینج کر دیا پیچھے سے اب اس نے چینج کر دیا تو اب اس کے ہود کے اندر تو ہیں لیکن پیچھے سے انہوں نے چینج کر دیا اور کافی زبادستہ اگر آپ لوگوں نے پہلے میری یہ ویڈیو میں گاڑی نہیں دیکھی تو یہ جو نیکس لیول کی موڈیفکیشن ابھی دا کسی بھی گاڑی میں نہیں ہے یہ سپیشل الگ سے کھڑی کی ہوئی ہے کافی دور اور اس کے ساؤنڈ سسٹم بھی بہت بڑا والا لگایا ہوا ہے اور میوزیو دیکھو اس گن سے کیا سر یہ چک کرو بہت کمال ہے بلکہ یہاں پہ بھی انہوں نے ایک چھوڑا ہوا ہے اس کے اندر اور یہ اوپر بھی ہے یہاں پہ اور انٹیریئر میں بھی اس کے یہاں پہ سپیکر ہیں وہاں پہ سپیکر ہیں بہت زبادستہ سپیکر ہیں واہ کیا کمال لگ رہی ہے بہت ہوئی ہے بہت ہوئی ہے اگر وہ اس نے لائنٹن کا عصے کیا ہوا ہے اگر اس نے میری ہونڈا سیوچوں کیوں ہونڈا سیوچ کیوں نہیں کرتا بہت ہوں یہ رکھو ہے یہ رکھو دیکھ رہا ہونڈا سیوچ کیبون صارت کھari ہے آپ کو میں چک کر آتا ہوں اس کو موڈیفائی نہ بھی کرتا پھر بھی نیکس لائر لگتی ہے اس کا ہوت وگار انہوں نے چینز کیا ہوئا اور اچھی لگ رہی ہے پیچھے سے بھی بھائی انہوں نے اچھا پیچھے سے جو نیو سوپر آئی ہے نا اس کی ٹائپ کا انہوں نے یہاں سے لگایا ہویا ہے یہ دیکھ رہے ہو بھائی فل ششکا جانا یہ لڑکا تھا بھائی ہم سے بھی دیتا والا کریزی ہے ہونڈا سیوک کا انہوں نے تو انڈی کر دیا بھائی اس گاڑی کا فور ڈیجٹ نمبر لگا ہوا ہے اس کے اوپر اور اس کے وائٹ بوڈی بھی سائیڈ پہ لگائی ہوئی ہے پلس اس کے جو ریمز ہیں وہ بھی چیک کر لو ہاں بھائی بتاؤ اپنی سیوک کے ساتھ کچھ ایسا کیا جائے لیکن اگر میں کروں گا تو کچھ ڈیفرنٹ کروں گا سیوک کے ساتھ اس کی پیپرز کا مسئلہ ایسے حل ہونے والا ہے انقریب جیسی پرابلم سول ہوتا تھا اس کے بارے میں سوچتے ہیں کچھ کرنے کا یہ نیسان 370z یہ بہت اچھی لگ رہی ہے یہ کارز دیکھ کے مجھے دل کر رہا ہے ٹوکیو ڈریفٹ مووی دوبارہ سے دیکھنے کا اور آج میں لازمی دیکھوں گا ٹوکیو ڈریفٹ مووی بہت کاریڈ لگ رہی ہے بلکل بلیک ٹھیم میں اس کی ایون کے یہ جو لائٹ ہے اندر یہ بھی پوری ڈارک ہے اندر سے بلیک ٹھیم کے اندر ہے تو یہ بلیک ٹھیم اس کی بہت کاریڈ لگ رہی ہے بلیک ایڈیشن لگ رہی ہے صرف اس کی یہ لائٹس جو آنا یہ سموکی ہوئی تھی تو پوری ہی بلیک ہوئی تھی کیونکہ اس کے جو بیجنگ ہے وہ بھی بلیک ہی ہے اس کے اوپر تو یہ سین ہے اس کا لیول ہے اس کے ساتھ یہاں پہ مزڈا کھڑی ہوئی ہے جو کہ یہ بھی رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہے اگر آپ لوگوں گے اس کا سٹیرنگ ویل نظر آ رہا ہو تو یہ بھی جیپان سے امپورٹی ڈیفنیٹلی اور بہت کمال اس کو بنایا بار ہونا بھی اور اس کا انجن بھی آپ اسے دیکھو آئی تو ٹوکیو ڈریفٹ مووی پکھی ہے یہ دیکھنے کے بعد اچھا یہاں پہ دو کورویٹ کھڑی میں ہیں یہ نیو موڈل ہے لیٹس والا اور یہ پریویس موڈل ہے وہ ہے آپ کو دونوں دکھایتا ہوں بسکلی یہ تو آپ نے کافی زیادہ دیکھئی ہے نیو والی دکھاتا ہوں آپ کو یہ کافی زیادہ اگریسیو لک کر دی ہے انہوں نے پہلے سے اس والی سے اور انٹیر وغیرہ بھی آپ کو چک کروایا تو اس کا کنورٹیبل آئی ہے تو اوپن ہی ہے یہ پیچھے میوزک بہت لاؤڈ ہے پتہ نہیں آپ کو میری آواز کیسے آری کیسے نہیں یہ کافی زبردست انٹیر کر دیا ہے انہوں نے بلکل اندر بیٹھ کے ایک سائٹ پہ ایسے وہ زبردست فیل آری ہے اور یہ دیکھو بیک سائٹ سے بھی دیکھو کافی زبردست اور اگریسیو کر دیا ہے وہ پریویس ہے پریویس پریسی تھی اب یہ ایسی کر دیا ہے اور اس سے پہلے والا وہ وہ دیکھو تھا تھا اور تین مورل کھڑے میں یہاں پہ یہ پہلے والی اس کے بات اور اس کے بات یہ وزرک نہیں کچھ سکتا ایک وڈیو میں تو ملتے ہیں اور ہومبر اندرسکہ کیوٹ ہے وڈیو میں تب تک پوری پسند جائے پھر گئے گئے پسند تو امس کا لوگ کر دیکھو کوئی شنی اتا کارلو